ایک باپ جسے اپنی بیٹی کی گرفنٹ سے ہو گیا ہے پیار اور اب یا اس کے لئے پورا افسیسٹ ہو چکائے یا آگ جانا جانے کتنا بہو انڈر لائے گی یا ساری چیز ہم دیکھیں گے افسیسن سیریز کے اپیسوڈ تھرڑ میں ایسی مجیدار ویڈیو کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر کے بغیر مت جانا اپیسوڈ کی شروعات میں فیملی لیڈر چل رہا ہوتا ہے اور اینا اور جے اپنی قسم کسی میں لگی ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر ویڈیو جلی ہی جا رہا ہے اور اٹھ کر باسروم کے لئے نکل جاتا ہے جس کے پیسے اینا بھی آ جاتی ہے ویڈیو اینا سے کہتی ہے کہ یار کوئی مجھے ایس میس کرے جا رہا ہے مارے بارے میں کسی کو پتا نہیں کیا کیا پتا چل چکا ہے اینا کہتی ہے کہ میں اس کو ڈھون لوں گی اگر میں بالا ہم ہاتھ کروں تو سمجھ جانا ہے کہ ہم مچانا شروع کریں گے بہت ہی جلد مچانے کا مطلب آپ تو سمجھے چکے ہوں گے مطلب وہی ساری چیز ہم کریں گے اینا ڈینر کے بعد پیگی سے ملنے نکل جاتی ہے کیونکہ ویڈیو کے ساتھ مچانے والی بات اینا نے پیگی کو ہی بتائی تھی وہ پیگی سے کہتی ہے کہ ویڈیو کو دھمکانا بند کر دو پر پیگی سیدھا منع کر دیتی ہے کہ میں نے ویڈیو کو کوئی بھی ایس میں سے نہیں کیا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہے تب ہی وہاں جے بھی آ جاتا ہے جس کے بعد اینا اور جے وہاں سے چل دیتے ہیں رات میں جے کے مچانے کے بعد میں پیگی کا فون آتا ہے جو کہتی ہے کہ ان سبھی کاموں کو تم بند کر دو ونہا ایک پورا پریبار تمہارے وجہ سے تباہ ہو جائے گا اگلے دن اینا ویڈیو کو بتاتی ہے کہ پیگی کا یہ کام نہیں ہے وہ جو بھی ہے آج رات پارٹی میں جرور آئے گا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے اور بھائی اس کے بعد ان کا مچانہ الگ طرح سے مطلب پورے وائلڈ لیبر پر جا رہے ہیں اور وہ وہاں پر پورے مجھے کر رہے ہیں انگیجمنٹ پارٹی میں اینا کچھ لوگوں کے پاس جا کر بات نکلوانے کی کوشش کرتی ہے پر اسے کوئی وہاں پر سراغ نہیں ملتا انگیجمنٹ پارٹی میں اینا کی ماں جیشی ملتی ہے اور بھاوک ہو جاتی ہے کیونکہ جے کی سگل اس کے بیٹے ایسٹر سے بہت مل رہی تھی جو کی مر گیا تھا اسی کے چکر میں اینا کے ساتھ گبچو گبچو کے بارے چکر میں تب ہی بیلیم کے پاس ایسے میں ساتھ آتا ہے کہ اس پیس ختم ہونے سے پہلے اگر تم نے سب کے سامنے قبول نہیں کیا تو میں تمہارا بھانڈا سب کے سامنے لا دوں گی جس سے بیلیم پوری طریقہ سے ٹینشن میں آ جاتا ہے اس پیس دیتے ہوئے بیلیم کی بھائی کہتی ہے کہ میں کچھ دنوں ستم پر نجر رکھ رہی ہوں ایسا سنتے بھائی بیلیم کی پوری طریقہ سے فٹ جاتی ہے تمہارے اوپس میں مجھے کچھ پوٹرز ملے تھے جو ہماری جوانی کے تھے اور آج بھی ہمارا پیار ویسا ہی ہے میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہی پیار بیلیم اور اینا گاؤ وہیں پر اینا اپنے بالوں میں ہاتھ فیڑتی ہے اور بیلیم سمجھ جاتا ہے کہ اب آگے مچانے کارکرم صرف ہونے والا ہے جیگ اور اینا کے ساتھ دیکھ کر اتنا گصہ ہو جاتا ہے کہ وہ گلاس کو اپنے ہاتھوں میں توڑ دیتا ہے پارٹی کے بعد اینا اور جیگا مچانا ہوتا ہے جہاں اینا کہتی ہے کہ میں نے تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا ہے نہیں یار اور سب کو ہی پتا ہے یار کانٹ کیے جا رہی ہے کیے جا رہی ہے اور کیے ہی جا رہی ہے اینا رات کو ملتی ہے گلیم سے اور بھائی وہ دونوں گارڈن میں ہی مچانا شروع کر دیتے ہیں بھائی دونوں کا پاگلپن نیش ٹیبر پر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اگلے دن سیلی نئے کپڑے اینا کو دکھاتی ہے جو وہ سادھی میں پہنے گی باتوں ہی باتوں میں وہ اینا سے کہتی ہے کہ دیڑ کا کہیں پر چکر چلا آئے اس لئے میں ان کے پاس ایس ایم ایس کر رہی تھی جس سے اگر ایسا سچ میں ہی ہو تو وہ رک جائیں اینا پوچھتی ہے کہ تم کو ایسا آخر کیسے تم ایسے کیوں سے اور ہو کہ ان کا افیر چلا ہے سیلی ڈائری کا ایک اسے پیج دکھاتی ہے جو انہیں پوکٹ سے ملا تھا اینا کہتی ہے یہ پیج تو میرا ہے میں نے بھائیم کو دیا تھا سیف رکھنے کے لئے کیونکہ میں ایسی ہی سوچیشن میں تھی جہاں میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی تمہارے پاپا کا ایسا کوئی بھی افیر نہیں چل لائے سیلی اس سے وہاں پر سوری کہہ دیتی ہے گلیم کے روم میں آنے پر اینا بتاتی ہے کہ میں نے سارا کچھ سیٹل کر لیا ہے اوہ بھائی پھر تو مچانا شروع اور بھائی بھی ایک دوسرے کو باندھ کر خطرناک مچانا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اینا بھی پورے مجھے لیے جا رہے ہیں دونوں باپ بیٹوں سے ہونے لگتا ہے کہ کہیں اس کا کچھ چکر وکر تو نہیں چلا ہے پر وہ چپچا وہاں سے چلا جاتا ہے جے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بلیم آ جاتا ہے وہ سب سوٹ پر سوٹ سوٹ پر سوٹ مارتے جاتے ہیں جے بلیم سے کہتا ہے کہ پاپا مجھے سادھی کرنے کی تو بہت زیادہ خوشی ہے پر تھوڑا سا ڈر بھی ہے کہ میں آگے سمال پاؤں گا یا نہیں سمال پاؤں گا بلیم کہتا ہے کہ پریشانیاں تو بھائی آئیں گی آپسی میل جو سے سب ٹھیک ہو جائے گا ہمیں جنگی کے کچھ ایسے کوشنس ہوتے ہیں جن کو ہمیں دھونا نہیں چاہیے ان سے صرف پیار کرنا چاہیے یہ کوشنس سے پیار کرنے والے بڑھ اینانی جیسے بھی کہے تھے تو اس کا دماغ اس بات سے پورا پورا تھنک جاتا ہے اور جے بلیم کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اور ہم سب کو ہی پتا ہی ہے کہ ویلیم اینہ سے ملنے جا رہا ہے اور اس کے پیچھا جے بھی جا رہا ہے اب نیسٹ اپیسوڈ میں جے اینہ اور ویلیم کو مچاتے ہوئے پکڑے گا تو بھائی کیا ٹوشٹ ہے وہاں پر یہاں پر جو سب کو تباہ کر دے گا یہ ہم نیسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے ایسی اور ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کرو اور سبسکراب تویار جروری کرنا ہے ہم ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھنکس پور واشنگ